بہت شاہر اللہ بچے نے اچھی بات کی جس بات کی طرف میں نے آپ کی توجہ در آئی ہے اگر تو آپ بچوں میں سے کچھ نے دیجئے کام شروع کر دیا کہ قرآن مجید لے کر اس کو پڑھنا شروع دیا ٹرانسلیشنل کمنٹری آپ دیکھیں گے کہ اللہ حکم قرآن مخارفت کرے رومی طریعہ کی وہ کیوں مخارفت کرے قرآن تو سارا بھلایت سے ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے ہونے پر اس کے ایک ہونے پر اس کی آرہا صفات پر ہوا نہیں کہا ایناٹی وہ ایسے ہی نظرات تھا کہ یہ باتنی کا لیکٹر ہو رہا ہے یہ فزیکس کا ہو رہا یہ جیالوجی کا ہو رہا وہ قرآن میں جب آدمی داخل ہوتا تو پسار لگتا کہنا تھا رہا تو ایسے ایک جیسے ایک جگہ جہاں آرڈ کانسل بنی ہیں اور سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے نمونے رکھ لی ہیں اور بلا بلا کر کہہ رہا دغرافیہ واروں کہتا ہے سورج اور چاند کی طرف دیکھو کس طرح یہ باقیبی سے آ رہا ہے بارشے ہو رہی ہوں ان کو کہہ رہا کہ تم دیکھتے ہو کیسا سسٹم ہے بخارات اٹھتے ہیں ہوایں لے جاتی ہیں پہاڑ روک بنتے ہیں قرآن میں تو جب آدمی داخل ہوتا ہے یہی تو بعد پروفیسر غلام جیدانی برک نے کہی تھوڑی بہت اس میں مرائی تھی مگر دو قرآن اس نے بہت امداری کیا آپ بچے وہ ضرور حاصل کریں تاکہ ایمان تعدہ ہوتے اس نے کہا ایک قرآن تو جو کتاب کی شکل میں ایک قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالی کہتا ہے زمین و آسمان کی پیدائش میں آیات ہیں جس طرح ان کو آیات کہتا ہے اسی طرح آیات کہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرو اس میں اللہ کی قدرتی نشانی ہیں تو باہ بہن پھر باندے گا پہاڑ آگئے سمندر آگئے پھر اس کے ریچے آئتے ہیں پھر سائنس دانوں نے آج تک جو تحقیق وہ ساتھ دیئے کہ کس طرح وہ لیبارٹریوں میں سیدے میں گئے کہ اللہ اللہ اتنا آگئی ہے تو اللہ والکون بھی مصر کے ایک عالم نے لکھی اللہ اور کائنات ظالم ہیں جو کہیں کہ یہ علوم جو ہیں جو دین کے خادم نہیں صرف ظلم یہ ہوا بیٹا کہ سائنس جو ہے یہ فلسہ اس میں کچھ تو ہیں حقائق ٹھیکس ہے جو فردبین سے دوربین سے نظر آتے دین ان کے خلاف نہیں ہو سکتا دین ان کے خلاف کہے خود جھٹا ہوں دے کہ آنکھوں سے نظر آ رہی چیز دین کہتا یہ نہیں ہے کہیں حقائق کو قرآن نہیں جلائے گا قیامت تک نہیں جلائے گا ایک ہے تھیوری مصیبت یہ ہے کہ کاثروں نے فیکٹس کو لے کرنا ان کو ایسی شکل دی ہے جس سے بجائے ان علوم کو پڑھنے سے مومن بڑھنے کے دہریہ بن جاتا کہیں خدا نظریہ یہی علوم اس طرح اگر مرتب کی علم نباتات ہے جغرافیہ دوسرے کہ ہر موقع پر دکھایا جائے کہ یہ پڑھی پلانی نہیں نظر آتا یہ علالٹر بنا ہوا جہاں نظر آتا تمہیں نظر نہیں آتا کہ منصوبہ آئے باقیدہ لاز ہیں تو پھر یہ علوم آپ دیکھیں کہیں اسلامیات کے لکٹر نہیں رکھنا پڑے گا یہ تو مزاق ہے بچوں کے اسلامیات کے کمرے میں لے جاؤ وہ سمجھے ادھر ہم کیا پڑھتے ہیں یہ کہ پرپس رضا کر رہے ہیں جو علوم پڑھا رہا ہے اس میں سمع دیں جغرافیہ میں وہ حصہ سمائے ہیں جو قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کے بارے میں بانٹنی کے بارے میں جو نبات تھا وہ لیکچر دیتے دیتے ہی پروفیسر ایسے نظر آئے ایسے قرآن کے ساتھ پڑھا رہا ہے پھر بچے دیکھیں گے کہ قرآن اور علوم طبیعہ ساتھ ساتھ مقالبہ نہیں کہہ رہے ہیں مگر تھیوریز جھوٹی ہیں انہوں نے کیا کیا دین اگر کہے کہ ایسا ہوا اور وہ کہیں جن سے سچا ہے زمین میں کوئی پیلا نہیں ہوا اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ کہیں جو کریٹر ہے ستحان کا وہ خدا بزا وہ ایمان ہے اور بیگ بینگ آپ سب دیکھتا ہوں بیگ بینگ وہ آدمہ کا ہوا کسی نے ہوتے دیکھا اب سائنس کا حضر و مدارت ہے مشاہدے پر کسی نے مشاہدہ نہیں کیا ایک بفروضہ ہے کہ ایسا ہوا اور یہ پھٹ گیا اور یہ بن گیا مفروضے پر ایمان لائیں اگر کوئی پروفیسر حضرات اور بڑے بڑے ادارے وہ یہ کریں کہ جتنے انہیں تھیوریز ان کو اٹھا کر پھینگے کہ یہ تو تمہاری گپے ہیں تم نے اپنی طرح سے گھرا کہ شاید یوں ہوا گا جو ہوا ہے اس کی بات کرو حقائق لاؤ پھر قرآن و حضیز کی روشنی میں ہم دکھائیں گے کہ فیکس کا قرآن انکار نہیں کرتا اور ان کو بیان کرنے کے لئے دہریت نہیں صاف نظر آئے گا کہ پیچھے ایک خدا ہے جو بالکل اپنے علم و حکمت سے منصوبے بنا رہا ہے اور پوری دانائی سے مخلوق کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے یہ علوم پڑھتے پڑھتے آپ یقین جانے ایمان سے بھر جائیں گے آپ تو دعائی دے اٹھیں گے جیسے سعجی رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمیں باطنی کے لیکچر لیٹرزم بھر وہ بات ہوتی ہے برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیا سعجی برماتے اقل مند کی نظر میں ایک سبز پتہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دفتر پورا جیسے دفتر پڑھ لیتا قرآن و حدیث کا ایک پتے میں نظر آتا ہے سانس کیسے لے رہا اس کا رنگ سبز کیوں ہے سورج سے کیسے یہ غذا حضم کرتا باقاعدہ ہماری طرح سانس لیتا سب ثابت ہو گیا اس لیے دین کی روشنی مگر آپ سانس کو پڑھیں اور پڑھیں یہ ایک حقائق رکھ کرتے ہیں دہاں تھیوری آئے وہاں پروفیسر صاحب سے کہنا آپ ایمان رکھیں نہ ہمیں مضبور کریں یہ تو خیال ہے انہوں کو یہ دیرین گراہ کیسا ہوا ہوگا تھیوری بھی کچھ چیز ہوتی یہ تھیوری ہے نا جو ڈاروان کی بناتے پرتے ہیں کہ ہڈیاں ملیں ان کو ملا کر یہ معلوم ہوتا یوں ہوا ہوگا ہوا ہوگا ہوا ہوگا آپ اتنا زمانہ گزر گیا دب کہتے ہیں آپ کوئی بندر بدلتا دکھاؤ تم تو کہتے ہیں سائنس مشاہدہ پر ہوا رکھتی وہ پہلے بدلے جائے اب بھی کوئی دکھاؤ نا کہ دوم گوم ہو رہی ہے انسان کے قریب کہی ہے کہتے ہیں نہیں آپ یہ دور جامدہ ہے جھوٹے لوگ ہیں خدا کے لیے تھیوریاں جائیں کو پروفیسر عزاد پھینکڑے کتابوں سے جو تھکائق ہیں ان کو بیان کریں اور بیان بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے رنگ میں بیان کریں بیٹا دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے اس کا بیدی مظہر کیوں یہ کیوں اتنے دردے پر جھکا ہوا اس کا محور پر ایک ایک بات میں نظر آتا کہ یہ آندہ دندنی بنی جس نے بنایا اس نے سوچا کہ دین ورات کا فرق تو اس طرح ہی بن سکتا اگر یہ گول ہوگا بلکل دہرا موسم ہمیشہ ایک رنگ کچھ فصلیں پیدا ہوئے ہر چیز میں بیٹا آپ دیکھیں گے جس علم کے کمرے میں دھائیں گے وہاں نظر آئے گا کہ سوچی سمجھ سکین کہ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے ہر چیز میں حکمت ہے اور ایک چیز دوسری چیز سے ریلیٹڈ ہے آسمان کا ایک ستارہ زمین کے ایک ذرے سے جڑا ہوا جو بنا ہوا جہان بلکل ایسے یہ مشین کی طرح کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضرورتیں پوری کڑا اس کی رحمت حکمت ربوبیر سینس میں نظر آئے گی مرک کو اس طرح بنائے تو دو قرآن ہی کم از کم اپنا لینا وہ جب پڑتا ہے آدمی حیران ہو جاتا گیار حالانگی وہ بھی سینس کی استاد ایسا لکھا اس نے کہ یہ کتاب ہے یہ پورا انقص و آفاق بھی قرآن ماشاءاللہ دلیری سے آپ سوال کیا کریں